ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں چھے مزیدار اور درچس پہلیاں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی پہلی میں دوستو چلیں ایک کیس سالف کرتے ہیں بٹ سیٹ کے گھر میں دیر رات کو ان کا خون ہو جاتا ہے کیس کی پہلی کو سالف کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو وہاں پہن جاتا ہے ڈیٹیکٹیو بٹ سیٹ کی بیوی کو بلا کر ان سے پوچھتے ہیں جب مرڈر ہوا اس ٹائم تم کیا کر رہی تھی تو بیوی کہتی ہے دیر رات کو میں اس ٹائم سو رہی تھی میرا باورچی اس ٹائم کھانا بنا رہا تھا بھئیا فون پر باتیں کر رہے تھے اور گھر کی نوکرانی باتروم کی صفائی کر رہی تھی ایسا سنتے ہی پولیس آفیسر کو پتا چل گیا کہ بٹ سیٹ کا خونی کون ہے اس کے لیے آپ کو دس سیکنڈ کا ٹائم ملے گا بیوی کے بیان کو دھیان سے سنیے نہیں تو آپ پھنچ جائیں گے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں بٹ سیٹ کا خون کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے کیا تھا وہ سو رہی تھی تو اس کو کیسے پتا چلا کہ گھر میں باقی کے لوگ اس ٹائم کیا کر رہے تھے اگر آپ کا آنسر بھی یہی تھا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور لائک کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں چلیں آپ دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں اس پہلی میں آپ کو ایک ہی ورڈ فل کرنا ہے جس سے کہ یہ سارے سنٹنس پورے ہو جائیں فیصلہ باد میں ڈیش سنگ نام کا ایک آدمی تھا وہ ڈیش کریدنے کے لیے ڈیش گھر گیا اسے ڈیش بجنے کی آواز آئی وہ وہاں سے ڈیش کرید کر لائیا دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں ڈیش کی جگہ کون سا ورڈ آئے گا جواب آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہاں ڈیش کی جگہ گھنٹا آئے گا فیصلہ باد میں گھنٹا سنگ نام کا ایک آدمی تھا وہ گھنٹا خریدنے کے لیے گھنٹا گر گیا اسے گھنٹا بجنے کی آواز آئی وہ وہاں سے گھنٹا خرید کر لائیا دوستو کیا آپ نے اس کا آنسر دے دیا تھا یا آپ کا کوئی اور آنسر ہے چلیں اب تیسری پہری دیکھ لیتے ہیں شہر کے ایک بڑے مال میں ایک ڈائمنڈ کا ہار آیا تھا ڈائمنڈ ہار کی سیکیورٹی کے لیے باہر مال کے دروازے پر ایک گارڈ پہرا دے رہا تھا اس مال کے اندر وہی لوگ جا سکتے تھے جو گارڈ کے بتائے ہوئے کوڑ کو صحیح آنسر دے پاتے تھے دروازے کے پاس ایک آدمی آیا گارڈ نے کہا ون اس آدمی نے کہا تھری گارڈ نے اسے اندر جانے دیا ایک لیڈی آئی گارڈ نے کہا تھری تو لیڈی نے کہا فائیو تو اس گارڈ نے اس کو بھی اندر جانے دیا یہ پورا واقعہ مال کے پیچھے سے ایک چوٹ دیکھ رہا تھا چوٹ نے من ہی من میں کہا یہ تو بہت ہی آسان ہے اور چوٹ دروازے کے پاس گیا گارڈ نے کہا فائیو تو چوٹ نے کہا سیون سیون بولتے ہی گارڈ نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے اندر جانے نہیں دیا دوستو آخر صحیح کوڈ کیا تھا اور اس چور کو سیون بولنے کے باوجود بھی گارڈ نے اس کو اندر جانے کیوں نہیں دیا کیا آپ بتا سکتے ہیں چور کو کون سا نمبر بولنا چاہیے تھا آپ کا انسر ہمیں کومنٹ میں ضرور سے بتائیے گا چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں چور کو کوڈ فور بولنا چاہیے تھا کیونکہ گارڈ کے بولے ہوئے نمبر انگلش میں لکھے ہوئے لیٹر سے کوڈ بن رہے تھے جیسے گارڈ نے ان دونوں سے ون اور تھری پوچھا تھا اور ان دونوں نے تھری اور فائیو جواب دیا تھا اور ون میں تھری لیٹر آتے ہیں تو تھری اور تھری میں فائیو لیٹر آتے ہیں تو فائیو تو چور سے پوچھا تھا فائیو تو فائیو میں فور لیٹر آتے ہیں تو کوڈ ہوگا فور یعنی اس نمبر میں انگلش کے جتنے لیٹر آ رہے ہیں وہی کوڈ تھا اور چور نے فور کوڈ کی جگہ سیور آنسر دیا تھا اسی لیے اس کا آنسر غلط ہو گیا چلیں اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں بتاؤ ایسا کیا ہے جو مارچ اور اپریل کے درمیان میں آتا ہے وہ نہ ہی شروعات میں آتا ہے اور نہ ہی آخر میں آتا ہے تو دھیان سے سوچ کر اس کا آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے تو چلیں جلدی سے اب ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں وہ ہے آر جو مارچ اور اپریل کے درمیان میں آتا ہے چلیں اب پانچیں پھیلی دیکھ لیتے ہیں ایک بڑے انکل ایک لڑکی اور ایک مرگے کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک آدمی ملتا ہے وہ آدمی ان سے پوچھتا ہے آپ کی ایج کیا ہے یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے اور یہ مرگا آپ نے کتنے میں خریدا بڑے انکل کہتے ہیں تمہارے تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے آدمی کچھ دیر سوچتا ہے اور فوراں سے سمجھ جاتا ہے کہ جواب کیا ہوگا دوستو کیا آپ سمجھ پائے کہ ان تینوں سوالوں کا جواب کیا تھا سوچئے اور درست آنسر کومنٹ کیجئے اس کا آنسر ہے 89 مطلب 89 مرگا 89 ہنڈرڈ میں خریدا تھا بڑے انکل کی ایج 89 ایئرز تھی اور لڑکی بڑے انکل کی 89 تھی تو کیا آپ نے اس پہیلی کو سالو کر لیا تھا دوستو کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہیلی دیکھ لیتے ہیں ایک گاؤں میں تین دودھ والے تھے ایک دودھ میں پاودر ملا کر دودھ بیچتا تھا دوسرا کاؤں اور بیفالوں کا ملک ملا کر بیچتا تھا اور تیسرا دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تینوں میں کون سب سے بڑا لالچی ہے دھیان سے سوچیں اور آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیں چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والا سب سے بڑا لالچی ہے فری کا پانی استعمال کر کے دودھ کی مقدار بڑھا رہا ہے ویسے دوستو آپ کا اس بارے کیا خیال ہے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دیکس فور ووچنگ خدا حافظ